بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر میں آر لیڈی ویڈو اپلوڈ کر چکا ہوں تو جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ میں آئی کی بٹن میں دے دوں گا تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد کلیننگ راد مل جاتا ہے کلیننگ بریش وغیرہ اس کی صفائی کے لیے اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک عدد یوزر گائیڈ یوزر میانول مل جاتا ہے بکلٹ جو سی زیڈ کمنی نے دیا ہے اس میں اس پسٹل کے مطالق تمام ڈیٹیل درج ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ پسٹل کے مطالق آپ کو تمام معلومات مل سکیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو دو عدد بیک سٹریپس مل جائیں گے اس کے گریپ پر لگانے کے لیے تو دوستو آپ اپنے ہاتھ کے سائز کے حساب سے ان بیک سٹریپس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے گریپ کیو پر دوستو اس کے باکس میں آپ کو مینل سیفٹی لیور بھی دیا گیا ہے جو بعد میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کچھ فائبر آپٹک سائٹس بھی دیئے گئے ہیں اضافی جو بعد میں آپ اس کی اوپر چینج کر سکتے ہیں تو دوستو آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ایک عدد کلیننگ رائٹ دیا گیا ہے جو کہ پولیمر کا ہے اس سے اس کی بیرل کی صفائی آپ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں میکزین کی طرف اس کا اضافی میکزین آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سٹینلس ٹیل کا بنوئے میکزین ہے اور اس میں آپ کو ونڈوز دیئے گئے ہیں اس میں پندرہ راؤنڈ میکزین کے پیسٹی ہے اس میں نائن ایم ایم کے پندرہ بلٹس اپ لوڈ کر سکتے ہیں اس کا بیس کیپ جو ہے یہ پولیمر کا ہے اور اس کا فالور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پولیمر پلاسٹک کا ہے جو کہ ریٹ کلر میں ہے کافی زبردست خوبصورت فینشنگ کے ساتھ یہ میکزین آتی ہے اب یہ دوسرا میکزین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم اسی طرح کا میکزین ہے اس میں آپ کو ونڈوز دیئے گئے ہیں اور پندرہ راؤنڈ میکزین کے پیسٹی والے میکزین ہے تو ٹوٹل دو میکزین اس کے ساتھ کمنیز سے آتے ہیں تو کافی پائیدار اور خوبصورت میکزین ہے اب آتے ہیں پسٹل کی طرف تو دوستو سب سے پہلے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چیمبر خالی ہے اور پسٹل ہماری سیف ہے تو دوستو یہ CZP07SR مارڈل کی پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کمنیز سے ڈیکاکر کا آپشن مل جاتا ہے اس میں ڈیکاکر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مینل سیفٹی اضافی دی گئی ہے تو آپ ایک وقت میں ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ڈیکاکنگ کا آپشن اس میں استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو یہ مینل سیفٹی کا بٹن دیا گیا ہے تو اس پسٹل کو پھر آپ لاک کر سکتے ہیں مکمل طور پر تو یہ بعد میں آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں یہ دونوں سیڈوں پر دیا گیا ہے دوستو اب آتے ہیں اس کے سلائٹ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینلس ٹیل کا سلائٹ ہے یہاں پر CZP079x19 لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں Made in Czech Republic by CZ لکھا ہوا ہے اور دوستو اگر دوسری سیڈ سے آپ دیکھیں تو اس کی بیرل کی اوپر اس کے سلائٹ کی اوپر اور اس کی فریم کی اوپر آپ کو اس کا سیریل نمبر لکھا ہو مل جائے گا تو دوستو یہ پولیمر فریم پسٹل ہے جو کہ لائٹ ویٹ ہے اس میں آپ کو پیکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے لیزر لائٹ وغیرہ لگانے کیلئے دوستو اس کا سلائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریئر اور فرنٹ سیریشن بھی دیئے گئے ہیں اور دوستو اگر اس کی بیرل کی بات کریں تو یہ تھریٹڈ بیرل کے ساتھ آتی ہے یہ سپریسر ریڈی بیرل ہے تو اس لئے اس کا مارڈل نمبر بھی ایس آر ہے تو یہ اس میں اضافی آپشن دیا گیا ہے جس میں آپ کو سپریسر وغیرہ لگا سکتے ہیں اور دوستو یہ پسٹل ہیمر کے ساتھ آتی ہے یہ ہیمر فائٹ پسٹل ہے اور سنگل اور ڈبل ایکشن کے ساتھ آتی ہے یعنی سنگل ڈبل ایکشن میکنزم کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے اور دوستو اگر اس پسٹل کے سلائٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو دوسرے پولیمر فریم پسٹل کی بنیزبت اس کے سلائٹ کی موٹائی کافی کم ہے اور سلائٹ کے مقابلے میں اس کا فریم موٹائی میں زیادہ ہے جس سے اس پسٹل کا ریکوائل بھی باقی پولیمر فریم پسٹل سے کافی کم ہے اور فائرنگ کے دوران آپ کو کافی سموتھ ایکسپیرنس جو ہے پروائیڈ کرتی ہے یہ پسٹل دوستو اب آتے ہیں اس کے سائٹ کی طرف اس کا فرنٹ اور ریئر سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا فرنٹ سائٹ جو ہے یہ فکس ہے یہ 3 ڈارٹ سائٹ سسٹم کے ساتھ آتی ہے ریئر سائٹ جو ہے یہ ایڈجیسٹیبل ہے اور دوستو یہ سائٹ جو ہے یہ اندیرے میں گلو کرتے ہیں یعنی نائٹ سائٹ میں دیئے گئے ہیں اب آتے ہیں اس کے گریپ کی طرف دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گریپ اس پہ کافی زبردست ٹیکسٹرنگ کی گئی ہے فرنٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک پہ بھی اس میں ٹیکسٹنگ کی گئی جو کہ ہولڈ کرنے میں کافی ہیلپ کرتی ہے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سٹیپ پر اس کے ٹرگر گارڈ کی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیریشن دیئے گئے ہیں اور دوستو یہ کمپیکٹ سائز کی پسٹل ہے پولیمر فریم میں آتی ہے کافی لائٹ ویٹ ہے تو کنسیل کیری کے لیے سیلڈیفنس کے لیے آپ بہتسانی اس کو 9 امیم کے لائسنس پر بائے کر سکتے ہیں اس کا آپ میکزین ریلیز بھی دیکھ سکتے ہیں کافی سمودھ طریقے سے میکزین اندر بائے رہو رہا ہے اور گرپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تینوں انگلیں اس کے اوپر آسانی سے بیٹھ جاتی ہیں دوستو یہاں پر اس کی اوورال ڈیمنشن اور اس کے پرائس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے اس کی ڈیمنشن نوٹ کر لیں دوستو اس میں جو بیرل لگی ہوئے یہ 4.5 انچ کی بیرل ہے اگر اس کی اوورال لینکھ کی بات کریں تو یہ 8 انچ اوورال لینکھ کے ساتھ آتی ہے اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ 5.1 انچ ہائٹ کے ساتھ آتی ہے اور اس کی وٹ کی بات کریں موٹائی کی تو یہ 1.4 انچ موٹائی کے ساتھ آتی ہے اگر اس کی وزن کی بات کریں دوستو تو ایمٹی میکزین کے ساتھ ٹوٹل ویٹ اس کا 800 گرام تک بنتا ہے اور دوستو اگر اسی قیمت کی بات کریں تو آج کل پشاور کے امپورٹ مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت جو ہے یہ چار لاکھ سے لے کر چار لاکھ بیس ہزار روپے کے درمیان میں چل رہی ہے تو دوستو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو سی زیٹ پی سی رو سیون ایس آر مارڈل کی نائن ایم ایم ہیمر فائٹ سیمی آٹومیٹک پسٹل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایندہ بھی اسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے ازاد چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ